اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج دسمہ دنے پنجاب کے اندر لاک ڈاؤن کیے ہوئے دیو ٹو کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس یہ ایک بڑی اپیڈیمک ڈیزیز ہے تیزی سے پھیل رہی ہے انیشلی تو گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کوئی چودہ دن کے لیے چوبیس سے لے کے تو چھے طریق تک کے لیے کیا تھا لاک ڈاؤن پنجاب کے اندر لیکن بیماری پھیلتی جا رہی ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ چودہ تک اکسٹینڈ کر دیا ہے اور چودہ کے بعد دوبارہ دیکھیں گے کہ اس کو پھر ختم کرنا ہے یہ اکسٹینڈ کرنا ہے تو ابھی میں اسلام لاہور میں یہ ٹھوکر نیاز بیک کے لیے میں ہوں اور ابھی آٹھ بجے ہیں تو رائیونڈ روڈ کے اوپر ہوں ادھر بہت زیادہ رائش ہوتا تھا سا روڈ کے اوپر اگر آپ نے کسی یوٹن سے کٹ سے یوٹن لینا ہوتا تھا تو لائن لگتی دی گاڑی کی پھر جا کے آپ ٹرن لیتے تھے لیکن آپ سڑکیں بلکل خالی پڑی اکا دکا گاڑیاں آر میں ہیں اور یہ دکانیں جو نا آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بند پڑی ہوں گے پہلے گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ صبح آٹھ سے لے کے آٹھ بجے تک کچھ دکانیں جو ضروری اشاہ بیچنے کی ہیں وہ کھلی رہیں گی تو اب جو ہے وہ ٹائم مزید کم کر کے تو جو ہے وہ نو بجے سے پانچ بجے تک کر دیا ہے پانچ بجے تک ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں ماں سوائے میڈیکل سٹور جو ہیں ان کے تو بلکل یہ لہور شہر تو بڑا یہاں پیراش ہوتا تھا پتہ نہیں نظر لگی ہے کیا ہو گیا اللہ خیر کرے وباہ سے اللہ بچائے سب کو تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ماسک جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ضرور پہنیں اور کوشش کریں گلاس بھی پہن لیں اور غیر بری طور پہ گھر سے بلکہ باہر نہ جائیں تو بہتر ہے تو یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں پوری لائن یہاں پہ جو ہے ادھر ساری دکانیں دکانیں تیں ابھی امن آپ کو رات کا کیونکہ ٹائم ہے ان کے شیٹر بھی نظر نہیں آ رہا ہے اتنا یہاں پہ اندھیرہ بھی چھا گیا ہے اور یہ جو بجلی ہے نا اس کی بھی ڈیمانڈ میں پچیس وصد کمی ہو گیا ہے اس لائر ڈاؤن کی وجہ سے ہی اور اس وائرس کی وجہ سے جو ہے پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں پندرہ پہ فی لیٹر کم ہوئی تھی اس کے باوجود پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بلکہ ان کی جو خپت ہے اس کے اندر چالی فیصد تک کمی آ گیا ہے بلکہ پاکستان نے تو اب جو پٹرولی مصنوعات کی جو امپورٹ ہے وہ بھی بند کر دی ہے کہ کیونکہ آگے استعمال نہیں ہو رہا ہے سستہ کرنے کے باوجود تو اب یہ بینکوں کی باس یہ باہر لائٹیں نظر آئیں گی آپ کو کوئی دکانوں کے باہر لیکن سارے شیٹر نیچے ہیں کوئی دکان جو انا وہ نہیں کھلی ہوئی بلکہ سنسان ہو گیا ہے لہر شہر اور جائر ایسے ہی باقی پنجاب بھی ہوگا سندھ بھی ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے تو یہ صورتحال ہے آج جو دسمہ دن ہیں باقی دیکھتے ہیں چودہ تک کیا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی اٹسائیڈ کرتی ہے لوگ بیچارے کافی بے روزگار ہو گئے خاص طور پر جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے تھے ان کا جو انا کافی ان کو تنگی ہے گورنمنٹ نے کوئی اعلان تو کیا ہے کہ بارہ ہزار رپیہ مستقی فرات کو دے گی لیکن خاندان زیادہ ہیں ایسے اب سب کو ملتا ہے نہیں ملتا یہ اب اللہ کرے سب کی ہلپ ہو جائے کوئی نہ کوئی کیونکہ بڑا مشکل ٹائم ہے لوگوں کے اوپر امن جو پرائیویٹ ملازن تھے ان کو بھی ڈاؤن سیجنگ بھی کر دی گئی ہے اور تنخواہیں نہیں دیری کمپنیاں تو کافی مشکل اللہ آتے ہیں بیٹا شعب کھلی کوئی نہیں ہے ورنہ آپ کو لے جاتے کسی شعب پر اس طرح ساری دکانے بند ہیں اور امن جو باربر شاپس ہیں وہ ساری بند ہیں جو لوگوں کے بال بڑے ہوئے تھے شیو ہونے والی تھی وہ لوگ پریشان ہیں تو کافی لوگ جنہوں نے جو کلف یوز کرتے تھے اور جو بال سفیادتے بچھا رہے ہیں ان کے بندے پھوٹ گئے ہیں ان کے بال اندر سے سارے سفیاد نکلائے ہیں تو لوگوں کو نائی جو ہیں وہ نہیں مر رہے کہ کٹنگ کرا لیں شیو کرا لیں بالڈائی کرا لیں ایسے ہی پالر کا حال ہے کوئی خواتین جو تھیں جو جو جوان نظر آتی تھی اور گھوری چٹی نظر آتی تھی ان کے لیے بھی بڑے مسئلے بن گئے ہیں تو یہ چیز ہے ایمین جو بھکاری تھے چوکوں پر مانگنے والے ان کی بھی انکم کام ہوگی ہے گاڑیاں بہت کام ہیں چوکوں کے اوپر وہ بھی ہمیں آکے روک کے کہتے ہیں جی ہماری انکم کام ہوگی ہے کیونکہ گاڑیاں کام ہیں چوکوں کے اوپر تو ہمیں جناب کچھ نہ پڑے دیں تو ہماری بھی آمدن کام ہوگی ہے تو یہ ایک سرکل ہے ایک جو ہے وہ بندہ دوسرے پر ڈپینڈ کرتا اس کی انکم تیسرے پر ڈپینڈ کرتی ہے تو اس طرح کافی جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں بس اللہ خیر کریں تو ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں سٹے ہوم سٹے سیف خود کے لیے باہر نہ نکلیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور اس بماری کے پھلاو کو روکنے میں مدد کریں تو اب گھر میں رہنے سے ظاہر ہے ٹائم بھی پاس نہیں ہوتا سارا دن گھر میں بیٹھے رہتے ہیں پھر شام ہوتی ہے سو جاتے ہیں دن میں پھر سو جاتے ہیں بیچ میں کھانے کے لیے اٹھتے ہیں ٹائم گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے تو موبائل یوز کر لیتے ہیں میوزک سن لیتے ہیں لیکن مسئلہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لاغ ڈاؤن والے دن کہیں صبح موبائل اپنے ریپیر ہونے کے لیے دیئے تھے انہیں موبائل والوں نے کہا ہوگا کل لے لینا لیکن شام کوئی لاغ ڈاؤن ہو گیا وہ اپنا ٹائم کیسے پاس کر رہے ہوں گے بہرحال کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھیں تاکہ آپ کا ٹائم اچھا گزرے تو باقی دعا کریں کہ اللہ خیر کریں